بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب لوگ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کے اس ولوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہمارے گھر میں بننے والے علو کے ہلوے کی ریسپی یہ بہت ہی ایزی اور کھوک بننے والی ریسپی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت نائس اور ایک یونیک سا ٹیسٹ ہے تو یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک کپ گھی لے لینا ہے اور اس میں ڈالنی ہے ہم نے کارڈیمم اور کارڈیمم ڈالتی ہی ساتھ میں ہم نے اس میں چینی بھی ڈال دینی اور اس کو تب تک ہم نے پکانا ہے جب تک یہ ملٹ نہیں ہو جاتی اور جب تک یہ اپنا تھوڑا سا کلر نہیں چھوڑ دیتی تو تب تک اس کو پکانا ہے اس میں چمت جو ہے وہ ساتھ میں ہی لاتے رہنے تاکہ ہمارا شیرہ جو ہے وہ جلے نہیں اور اس میں ابھی تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے ہم نے تقریبا ہاف کپ پانی ایڈ کیا تھا اس میں تاکہ اچھی طرح ہمارا چینی کا جو شیرہ ہے وہ بن کے تیار ہو جائے اور یہاں پہ آپ دیکھ کے اس کا کلر کتنا نائس ہو رہا ہے آہستہ آہستہ گولڈن کلر میں جا رہا ہے تو اس کو پکاتے رہنے اور ساتھ اس میں چمت بھی ہی لاتے رہنے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی میں نے دو منٹ کے لئے چمت چھوڑا تو چینی جو ہے وہ بلکل نیچے بیٹھ کی تھی تو اس طرح نہیں کرنا اس میں چمت جو ہے برابر آپ نے ٹائم کے ساتھ لاتے رہنے اور جب تک اس کے اوپر بابلز نہیں بن جاتے آپ نے اس میں چمت ہی لانا ہے تو یہاں پہ جیسے اس میں بابلز بن کے تیار ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ ہمارا شیرہ بھی بن کے ریڈی ہو چکے اور اب اس میں آلو ڈالنے کا ٹائم آگیا اور آلو ہم نے اس میں بوائل کر کے ڈالنے ہوتے ہیں تو ہم نے تقریباً چھے آلو لیے تھے میڈیم سائز کے اور ان کو اچھی طرح بوائل کر کے سہی اچھی طرح میش کیا تھا اور میش کرنے کے بعد ہمارے یہ جو آلو ہے یہ سیدھے جائیں گے اس شیرے کے اندر اور آپ نے اس چیز کا حیال رکھنے کے جیسے یہ آلو آپ نے ڈال لینے ہیں تو ساتھ ہی اس مسالے کو چمچ کے ساتھ آپ نے ہی لاتے رہنے تھا کہ نیچے سے آلو جو ہے وہ جلے نہیں اور آلو کا ٹیسٹ جو ہے وہ نمکین ہوتا ہے اور شیرہ جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے تو ان دونوں چیزوں کا جو کمبینیشن ہے نا وہ بہت اچھا بن کے تیار ہوگا اگر آپ اس میں چمچ جو ہے ہلاتے رہیں گے ٹائم سے اور اس کو آپ نے بہت اچھی طرح مکس کرنا ہے اتنا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں مل کے یک چان ہو جائیں تو جیسی آپ اس میں آلو ڈالیں گے نا تو ساتھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو تکنس ہے وہ بڑھنا سٹارٹ ہوگی ہے اور جتنا بھی وہ شیرہ ہے وہ آلو کے اندر جذب ہونا شروع ہو گیا تو جیسے ہی وہ شیرہ پورا آلو کے اندر جذب ہو جائے گا تو ایک دم آلو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا نیچے لگنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو اس بات کا آپ نے حاصل رکھنا ہے کہ آلو کو نیچے نہیں لگنے دینا اور ساتھ میں آپ نے چمچ جو ہے ہلاتے رہنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ آلو جو ہے کس طرح پک رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کا کلر جو ہے لائٹ پراؤن ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو جیسے ہمارے آلو جو ہے وہ نیچے لگنا بند ہو جائیں گے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ ہمارا حلوہ بن کے تیار ہو چکے تو جیسے ہی حلوہ بن کے تیار ہو جائے گا اس میں آپ نے ڈرائیف روٹس اور نٹس جتنے بھی آپ نے ڈال لیں ڈال لیں ہم لوگ بہت زیادہ نٹس وغیر اپسند نہیں کرتے تو اس لئے ہم نے کم نٹس ڈال لے تھے اگر آپ کو زیادہ اپسند ہے تو آپ اپنی مرضی سے زیادہ نٹس ڈال سکتے ہیں اور ابھی باری آتی ہے جی اس حلوے کو سرف کرنے کی تو یہ بہت پیارا سا حلوہ ہمارا یہاں پہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو ابھی کسی بھی پیاری سی ڈیش میں نکالے اور گرم گرم سرف کریں کیونکہ جتنا بھی گرم سرف ہوگا اتنا ہی زیادہ مزے کا لگے گا کیونکہ ایک فریش جو چیز ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہ بہت مزے کا حلوہ تھا ہے ہوپ آپ لوگوں کے یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اس حلوے کی پوری ایک سٹوری ہے کہ یہ کیسے بنا اور کیسے اجاد ہوا میری ساسوما نے اس کو اجاد کی ہے اور یہ تب انہوں نے بنایا تھا جب وہ میٹرک کلاس میں پڑھ رہی تھی تو ان کو ایک کمپیٹیشن ملا تھا اپنی ٹیچرز کی طرف سے کہ آپ نے آلو کا حلوہ بنا کے تیار کرنا ہے تو انہوں نے دماغ لڑا لڑا کے کچھ اس طرح سے آلو کا حلوہ بنایا اور وہ اتنا پسند آیا سب کو ان کی پرسٹ پوزیشن آئی اس میں اور وہ ایک اپنی پرائیڈ مومنٹ کہ انہوں نے پرسٹ ٹائم ایک چیز ٹرائے کی اور وہ بہت نائس بنی اور یہ واقعی میں بہت یونیک ہے میں نے جب پرسٹ ٹائم ٹرائے کی اور میں نے پرسٹ ٹائم ٹرائے کیا اور میں نے پرسٹ ٹائم ٹرائے کیا اور میں نے پرسٹ ٹائم ٹرائے کیا کہ اتنا نائس بننا ہے اور ابھی ماشاءاللہ سے عید بھی قریب آگئی ہے تو ہماری عید کی تیاری بھی سٹارٹ ہوگی ہے تو ہم لوگ تھوڑا سا باہر گئے شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے اور تھوڑی سی گروسٹریز بھی کرنی تھی اور یہاں پہ میرے ہسپن صاحب کی مستیاں سٹارٹ ہوئی ہیں قسم سے اللہ تعالیٰ ان کو اور آپ سب کو اسی طرح ہمیشہ ہستہ مسکراتا رہے اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ہماری آج کی ویڈیو تھی اگر اچھی لگی لائک شویر و کمنٹ کر دیں اور مزید اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز اور ریسپیز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو بائی